میرے خدا جلال مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ عورت ابھی تک یہاں کیوں گھوم رہی ہے پریحان پرسکون رہو نہیں نہیں وہ یہاں نہیں آرہی ہلا نہیں وڑنا رک جائے گی یہاں پر آگئی آئیشہ بڑھا تم نے بلایا تھا میں آگئی تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی میں اوہ یہ تو بیٹ گئی کیا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ پریز لیکن آئیشہ سنو پریحان چلو چلو سب لو اچھا میں کیفے جا رہا ہوں ہلو آنٹی آب اپی تک یہیں بس کوئی یہاں تھا نہیں آتش پھر میں نے امین صاحب کو کال کی اتنے میں یاسمین آگئی اچھا امین اچھا ٹھیک ہے لیکن اتنا کچھ مت خریدیں یاسمین تو آ چکی ہے بس اپی آئی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا آئے گی تو آپ کو نہیں بلاتی ہاں ٹھیک ہے امین ٹھیک ہے ارے صرف ایک ہی تو تقریب ہے اتنی دیاریاں آپ کیوں کر رہی ہیں آتش کے لئے ٹھیک ہے آپ کو جو لینا ہے لیلے میرے لئے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یاسمین ٹھیک ہے امین آپ کو جیسا صحیح لگے کریں تمہارے لئے کوئی دوفا ڈون رہی ہیں سمجھ گیا تھا کیا بات ہے بیٹی کیسی تقریب آج یہ میرا ہاتھ مانگنے والا ہے شام کرو یا امین بابا میں نے اور یاسمین نے ایک بے وکوفی کی تھی تم نے بے وکوفی کی ہے کس طرح کی بے وکوفی کی ہے بے وکوفی یہ ہے کہ یاسمین کے امی اور بابا نہیں جانتے کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں امین بابا یعنی جانتے تھے انہیں کل رات ہی معلوم ہوا ہے بیٹا کیا تم سب نے مرنے کی ٹھان لی ہے ہاں بہتر یہی کے راز بتا دو اب ان بابا غلطی ہو گئی ہم سے لیکن آپ فکر مت کیجئے معاملہ ٹھیک کر لیا میں نے کیسے ٹھیک کیا تم نے اب یاسمین کا ہاتھ مانگنا ہی ہوگا ہاں اب ہم مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ آئیشہ کی وجہ سے سب گھر میں کافی اداس کھون رہے ہیں اسے ڈیلے کر دینا چاہیے ہماری طرف کر لو میرے بابا وہاں نہیں چاہیں گے تو پھر یہاں کر لو ضرور مگر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں امین بابا ویسے اب میری سرٹ سے آئے گا نا میں سمجھا نہیں آتش میرے بابا کو تو یہاں لانا پوسیبل نہیں ہے اور یہ میرے لئے اچھا ہوگا کہ میری آنٹی کے علاوہ میری طرح سے کوئی اور بھی ہو ساتھ ویسے بھی آپ کو امین بابا کہتا ہوں ہاں آتش ضرور لیکن ایسا کرنا چھیک ہوگا یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا مطلب ہاں بلکل ایسا ہو سکتا ہے مطلب آتش بلکل صحیح کہہ رہا ہے بھائی جان کو اس بارے میں نہ ہی کچھ پتا چلے تو بہتر ہے اور میں بھی نہیں جانتی کچھ اس بارے میں آپ کو مدد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اگر مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا میں شامل ہوں ٹھیک لیکن کیا ہم یہاں سب کر سکتے ہیں یہاں ضرور کر سکتے ہیں لڑکی کی بات کافی کی ٹیبل پر کیوں نہیں ہو سکتی ویسے بھی یہ کیفے یاسمین کا ہی ہے یہاں پر بات کرنا مناسب ہے ویسے بات تو بلکل ٹھیکی ہے درست ٹھیک ہے پھر صحیح ہے اب مجھے باہر جانے دو ہم اس بارے میں بات میں بات کریں گے سمجھ گے تک لوگ ٹھیک ہے اوکے چلتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھ لیں میں آرڈر لے کر آتا ہوں بہت شکریہ آپ کا مجھے سمجھ نہیں ہرانا کہ ہم یہ کیا کر رہے کہ ہم پھر سے نہ پھس جائیں کیا ہم کو یہ مکانہ کام تو نہیں کر رہے یاسمین ہر دفعہ ہم کو بے وکوفی کرتے ہیں ہر دفعہ کچھ ہولٹ ہی ہوتا ہے یاسمین اگر یہاں کوئی کام نہیں ہے تو میں کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتا ہوں یہ آواز کھا سے آئی ہاں کہوں سیدہ تمہارا بوئی فین اپنی گاڑی میرے گھر کے آس پاس گھوما رہا ہے اچھا پدا نہیں کب جان چھوڑے گا یہ لڑکا تم کہاں پر ہو یاسمین کے پاس کزن ہے میری ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے وہیں رو اچھا ٹھیک ہے میں سونے کے لیے جا رہے ہوں رکھو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آنکل کو تو کچھ نہیں ہوا کا نا ٹھیک ہے آنکل ٹھیک ہے آنکل موسیقی 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 کیا کس کا پتہ نہیں کون ہے گنگریالے بالے ڈم سا لگ رہا ہے یہ رڑکا ڈمیر اری میری بات غور سے تو سنو سر پھار دی امین اس کا زمین پہ پڑھا ہے وہ شاہباش ہے شیری شاہباش ہے تم پہ یاسمین یہ کیا ہو گیا کیا ہوا شیری نے دمیر کو مار دیا ہے ہاد ہے یار چلا کہاں میں ہر کسی نہیں آرہا بھائی اس کا اینڈا پولیس ٹیشن نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ اگر ابھی نہیں گئے تو ضرور جانے پڑے گا چلو بلوک کر دو کیفے خبردار چوہ تم ہی لے سر ابھی یہ کیا ہو رہا ہے آرے چلو یار خدا کیلئے چلو آجا تم پھر سے کسی چیز کی پیچھے ہو آتش پھر اس سے جھوٹ بول رہے ہوں ٹھیک ہے میں اپنے بابا سے ملنے کیلئے راضی ہوں ہاں یہ تم کیا کہہ رہی ہے میری بہن مجھے معاف کر دے لیکن آپ سب تو جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہی سوچتی آئی ہوں کہ ایک دن اپنے مہ باپ سے ملوں گی اور اب یہ موقع میں گوانا نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں آجا میری پیاری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا مگر آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا میری جان ہم تم سے کیوں ناراض ہوں گے ایسے کیوں کریں گے ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گے نا پاگل لڑکی ایسے سوچنا بھی مت ہاں ہم ایک فیملی ہے اور ہمیشہ رہیں گے ادھر آو آجاو گلے لگ جاؤ ہماری جان ہو تو تم ٹھیک ہو نا میں ٹھیک ہوں لڑکی عادت تو نہیں ہے تمہاری لڑکی سے کیا مطلب ہے جب پوچھا جواب دوست کا تمہاری عادت ہے عادت سے تمہاری مراد یعنی در دو پھر اس کے ساتھ کھیلو ہاں ہاں خصوصا جو زخم میں خود دیتی ہوں مجھ ہی یہ بتاؤ کہ یہاں ہوا کیا تھا میں نے نیند میں آواز سنی تھی کسی کے چلنے کی شکل سے شریف انسان تو لگ نہیں رہا میں نے سوچا چور ہے تو واس دے مارا اس کے سر پر ویسے ہے کون یہ یہ ہمارے مالک مکان ہے ٹھیک ہے لیکن مالک مکان تمہاری غیر موجودگی میں کیا کر رہا تھا تمہیں میں شریف نہیں لگتا تو تم نے مجھے مار دیا میں نے سوچا اوزیر انکل کو کچھ ہوا ہے شاید وہ گر گئے ہو اس لئے میں نے یہاں آ کر دیکھا ویسے بھی وہ بیمار ہیں اور سب جانتے ہیں اس لئے میں نے اوپر آ کر چیک کیا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا ابھی چیک کر رہی رہا تھا کہ اس نے پیچھے سے آ کر مجھے مار دیا تم تو جانتی ہو کہ میں ایسے گرتا نہیں لیکن بس میری آنکھوں کے آگے اچانک اندھیرہ چھا گیا یہ کون ہے شیری لیکن یہ ہے کون دیکھنے میں پہلوان لگتی ہے ہاں دیکھا میں نے بھی کل چھام دیکھتے یہی کہا تھا عجیب ہے یار دیکھو تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے آپ لوگ بات سنو میری تمہیں اتراز تو کرنا ہی نہیں چاہیے شکر ادا کرو کہ بڑے نکرسان سے بچ گئیں تم لوگ جانتے ہو اس نے کل دات کسی کی ناک میں اپنی لپسے گھوسا دی اور کسی کے کام میں مسکارہ گھوسا دیا اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے صبح تک میں جیل میں رہا ارے یار آتش تم کیسے انسان ہو تم جیل سے اس لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آگئے ہو حد ہے یار دولہ بھائی لیکن بار بار سالی کو شرمندہ نہیں کرتے اس طرح یہ میری چاچا کی بیٹی ہے واہ بھائی کیا واقعی ایسا ممکن ہے کیا واقعی ایک خاندان کی تمام خواتین اس طرح سے جنگلی ہو سکتی ہیں ابھی تم نے دیکھا یہ کیا ہے شکر کرو زندہ بج گئے دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا یہ جنگلیپن جنیٹک ہے چل اب تم پریشان مت ہو شیرین اب یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے آتش تم یہاں بیٹھ کے دمیر کا خیال رکھو ایک منٹ یہ کیوں خیال رکھے گا ڈاکٹر تو میں ہوں میں خیال رکھ سکتی ہوں اس کا سب سے بہتر ایک منٹ چیک کرنے دو اسے زرہ بلکل ٹھیک ہے یہ تم کیا کوئی ڈاکٹر ہو میڈیکل پڑھ رہی ہوں بن جاؤں گی جنہیں مارتی ہوں ان کے لئی میڈیکل پڑھ رہی ہو کیا عمر ہے تمہاری ایسے جوک سوٹ نہیں کرتی تم پر کیا وقت آ گیا ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اوف یاسمین ہاں باس تو نہیں ہے لڑکی ہمیں مزید نقصان پوچھا سکتی ہے ابھی اسے ایک دن نہیں گزرا اور اسے ہمیں مصبت میں ڈال دیا اور میں ہاں اس کو بھی ہم تین ہو کاؤں خوبصورتی کا ہر ایک انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے تم کسی فریشتے سے کم نہیں میں سمجھنے پا رہا ہوں کی مجھ سے کس سے بچا رہا ہوں بہت مشکل ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھوپا رہی ہے تو بیٹا تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے بڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے چچا جان ٹاپ سٹوڈنٹ ہوں میں اگلے سال ختم ہو جائے گا کالیج اس سال نہیں ہونا تھا ختم ہونا تھا نا لیکن مجھے اپنے گریڈز تھوڑے کم لگے اس لیے میں نے سوچا کہ کالیج کو ٹاپ سٹوڈنٹ کے طور پر ہی ختم کرنا چاہیے اس لیے ریپیٹ کر رہی ہم اس لیے اگلے سال اپنے باپ پر گئی ہے وہ بھی یہی کہتا تھا بھائی میں نے تو بس ہائیس گریڈز ہی لینے ہیں اچھا ہے اگلے سال ختم ہو تو بہتر ہے میں تو کچھ سالوں سے بیرو نے ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے اور ماسٹرز کی بارے میں سوچ رہی ہوں تاکہ اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکوں شاوش گریجویشن کے بعد تم کون سا سبجکٹ چوز کروگی کارڈیولوجس بنوں گی آنٹی میرے چچا کا دل میری ذمہ داری اللہ ہی رحم کرے پھر کیوں یاسمین تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا ارے تمہیں میری بات سے ایسا لگا کیا میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ تمہاری چچا ہے کہیں تمہارے ہاتھ نکام چاہیں ہاں چچا جان میرے فون میں بیٹری ختم ہو گئی ہے اگر آپ کی اجاست ہو تو اسے چارج پر لگا دوں یاسمین میری جان تمہارے پاس ٹائپ-س چارجر ہوگا ہاں بالکل ہاں بالکل ہیں آجا میری پیاری پر آجا میں بھی آتی ہوں بس لڑکی مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب سے جھوٹ کی بول رہی ہو اور میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہی کیسے جانتی ہوں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں ہاں کیونکہ تم بھی سب سے جھوٹ بول رہی ہو اس سب سے میرا کیا تعلق ہے کیوں تم نے ایک امیر آدمی فسایا اور اس سے شادی کر لی اور اپنے والدین سے چھوٹ کہا تم نے خموش ہو جاؤ میں مجبور تھی میں مجبور تھی کیا میں مجبور نہیں ہو سکتی تم مجبور ہو تو میرا بھی تو خیال کرو اللہ اللہ اور اب یہ کیا ہے اپنی کزن کے ساتھ ایسے سلوک کرو گی میں تمہاری جگہ ہوتی تو ساتھ دیتی سکول میں تم نے مجھے بس گیا کہ دھکا دی دیا تھا صرف تمہاری وجہ سے میں ایک ہفتے تک گھر میں رہی اچھا ٹھیک ہے اب سے ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے مجھے تم پہ کبھی بھروسہ نہیں ہوا وقت کے ساتھ ہو جائے گا بھروسہ واقعی دیکھو نا ویسے بھی بھروسہ تو وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے چارچر تو دو یہ رہ ہے چارچ بند ہونے والا ہے میرا فون بس چارچ بھی لگا چچا جان کچھ اور تو نہیں چاہیے آپ کو نہیں بیٹی شکریہ چلا کہیں گی آئشہ ہم تم سے ملنے وہاں آ سکتے ہیں نا مطلب ہم اس سے ملنے باہر جا سکتے ہیں نا لنگور ہمیں بس ویزا لینا ہوگا کیا ہو رہا ہے یہاں کچھ نہیں آسمین ہم بس اپنی بہن کو الویدہ کہہ رہا ہے آئشہ کیا تم واقعی جا رہی ہو یہاں سے ہاں جا رہی ہوں لیکن یہ تو اچھی بات نہیں ہے اب یہ ڈراما ختم کر دیں بس بھی کریں میں نیچے جا رہی ہوں گارڈن میں ہوں میں بھی جا رہی ہوں شویب کو دیکھ لوں زیرا پتہ نہیں کہا ہے تو کیا تم ٹھیک ہو ہاں شاید کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی بس میرے پاس رہو یہی کافی ہے اب جاؤ ہم میں نے کہا اب جاؤ ورنہ تو میں گلے سے لگا لوں گا اور جیسے ہی گلے سے لگا لوں گا تو ضرور کوئی دیکھ لے گا اور ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے جا رہی ہوں جاؤ بہت خوبصورت ہو میری پیارے شیڑو میرے جانے کے بعد اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے میں تمہیں آتش کے حوالے کر کے جاؤں گی وہ تمہارا خیال رکھے گا بہت پیار کرے گا وہ تم سے مجھے بھی پیار ہے مجھے بھی آتش سے بہت پیار ہے لیکن اب مجھے فیصلہ لینا ہوگا ہم نے بہت کوشش کی تم بھی تو یہ بات جانتی ہو نا شیڑو لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے آپ کو وہی ملتا ہے ان تمام رازوں کے کھلنے کے بعد میں گھر والوں کو نہیں فیس کر سکتی میں اس راز کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا آئیشہ ہاں کر لیا وہ مجھے بتانے بھی پسند نہیں کیا تمہیں خود ہی پتہ چل جاتا اور دیکھو پتہ چل گیا ٹھیک ہے تو کہے درست سے بتاؤ مجھے کہ ہم یوں ہی الگ ہو جائیں گے ہاں کیونکہ ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیزرب نہیں کرتا اپنا خیال رکھنا آئیشہ کیسے کیسے اتنی بے حص ہو سکتی ہو تم آئیشہ تمہیں کہ لگتا ہے بہت آسان ہے پلیز میرے لئے مزید مشکل مت بناو آتیش بلکل نہیں بناتے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک لگتا ہے نا ایسا کرو یقینکہ یہ آسان نہیں ہے بلکل بھی نہیں آتیش یہ تمہارے لئے تاکہ تم آگے بڑھ سکو بڑھنا یہ آسان نہیں تھا کیا سوچ رہے ہو تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم اپنا بیترین کا کیسے استعمال کرو گے میں جانتا ہوں وہ ہارڈس تم نے لی ہے آتیش اچھا یعنی جو ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں کیا کریں گے بتائیں دیکھو بیٹا تم نہیں جانتے اس ہارڈس میں بہت اہم چیزیں ہیں ہم 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 تو ہیں ایسے ہیں پینٹنگز کلچرز مزاک راک بلاٹ میلنگ کی داستانیں اور کیا تو تم نے دیکھ لیا ہم ہم جی ہاں دیکھا میں نے لاسٹ ڈیٹیل تک بیٹا وہ ڈسک مجھے دے دو اگر وہ ہارڈ ڈسک کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو آپ سے زیادہ تو اس شہر کے اندر کوئی غلط آدمی ہو بھی نہیں سکتا کبھی وہ ہارڈ ڈسک میں آپ کو وابس نہیں دوں گا جانتا ہوں تم اس لڑکی کے لیے ایسا نہیں اس لڑکی جیسے باقی نہیں بچا کچھ یہ میں صرف اپنے لیے اور اپنی آنٹھی کے لیے کر رہا ہوں یعنی کہ میں ہم دونوں کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں یہ باوا مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی عمر کے لیے ہاس سے کچھ چوز کریں گولف کھیلیں ورل ٹریپ پر جائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمارے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے کیونکہ باقی ہم سب خود ہی سنبھال لیں گے آس سے فاو جی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری دوریں تمہارے ہاتھ میں ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے میرے پیارے پیٹے تم شاید بھول رہے ہو میں تمہارا باپ ہوں آئیشہ سنو وہاں کچھ الٹا سیدھا مت کھا لینا تمہیں ایسی ڈی 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 ہو جاتی ہے تو اس لیے دھیان رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپا ٹھیک ہے رہیے میری بچی اپنے میدے کا خیال رکھنا اچھا اور دھن میں بھی باہر نہیں نکلنا ورنہ بیمار ہو جاؤ گی میری جان داتی جان تنظور مت ڈالیں اس پر رکھیں بابا بھی میں نے کچھ نہیں کہا اب کچھ مت کہنا بیٹا بس اب خاموش ہو جاؤ پیاری بیٹی ان کی مت سنو تم جیسا چاہتی ہو بس وہ کرو یہ تمہارا ہی گھر ہے اور یہ تمہارا ہی خاندان ہے بالکل بابا ایسا ہی ہے اگر تم کسی مشکل میں پڑھو تو کھول کر دینا ضرور پڑھی تو میں پلین بھی ہائی جیک کر لوں گا فت ہے نا تمہیں میرا خیال سے چیمپنگ ہم گارڈن میں ہیں اچھا بس بھی کریں آپ لوگ میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جا رہے ہوں بس کریں پلیز وہاں کالیج بھی تو جاؤ گی نا ہاں جاؤ گی لیکن کالیج جانے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ یہاں واپس نہیں آؤں گی آپ نہیں تو وہاں آ سکتے ہیں ہاں بالکل آ سکتے ہیں ہاں شو بھی ہم اپنے دوسرا ہنیمون بھی تو اس کے پاس جا کر منا سکتے ہیں نا اس سے میں ملیں گے واہ اچھا ہو گیا وہاں جا کر ہم امدہ آلیف وائل بھی خری سکتے ہیں آلیف وائل کے بارے ہوں سوچ رہے تو ہاں ابھی تم نے کچھ کہا نا مجھے کیا ہم آلے بہتر ہے میری بہن اگر تم وہاں ہوگی تو ہم سب آتے جاتے رہیں ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دکان پر مسروف ہوں اور تم سے ملنے آئی نہ سکے اس لئے تم آتی رہنا ٹھیک ہے وہ آگئی گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ آئیشا بیٹھا تیار ہو تم گاڑی آگئی ہے تیار ہوں میں ذرا اوپر سے اپنے وائلٹ لے کر آتا ہوں تمیر تم بھی ساتھ آؤ اور سمان لے آؤ ٹھیک ہے مجھے میرا وجود بخشنے اور اپنی آئیشا بنانے کے لئے بہت شکریہ اس زندگی میں ملنے والی اس سے بڑی نیمت ہے مجھے دہلیس پر نہیں آپ کی گوڈ میں ڈالا گیا تھا آبا آئیشا میری جان میری سب سے اچھی سہیلی میں آپ کی شکر گزاروں ہر چیز کے لئے میں کبھی بھولنا نہیں آئیشا میں فوراں سے رو پڑتی ہوں جانتی ہیں نا آپ دادی جان اندر سے چیخ رہی ہوں میں کہ کہیں آپ مجھے غمگین نہ دیکھ لیں آپ اداس نہ ہو جائیں اب تا خیال رکھنا بیٹا بہت یاد آؤ کہ تمہیں سب سے میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میری پیاری فیملی دیکھنا کھاملے لے آئیں گے ٹھیک ہے میرہ محافظ میرہ محافظ ماں پہنچ کر پتانا فوراں ٹھیک ہے میں نہیں روں گی آمت رہی گا میری ماں بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرافہ ہے ایک لاوزورڈ نہیں گئے قسم کھاتی انہیں اپنی بیٹی کی کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا دوں گے اور بھور جاؤں گے کہ یہ میری بیٹی ہے خیال بکنہ ایشا ایشا تمہیں باتا ہے تم میری سب سے اچھی دوست ہو اور تم بھی بہت شکریہ میری موہببت موسیقی میری موہببت ہو تم شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا بس رونے بات میں واپس آؤں گے موسیقی لیکن یہ ہے کیا چیز اللہ اللہ بہت ہی زائکدار ہے بھائی یاسمین اس بچاری نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے تقریباً نو کھنٹی اور شترہ منٹ ہو گئے قسم سے بھوک سے پاکل ہو رہی تھی میں واقعی ایسا ہے پتہ ہے میں ابھی بھوک میں پاکل ہو جاتی ہوں اور جو بھی سامنے آتا ہوں اس پر غصہ کرنا شروع ہو جاتی ہوں بلکل صحیح کہہ رہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ خون میں شگر کا لیول کم ہونے لگتا ہے اور جس میں گلوکوز ریٹ کم ہو جاتا ہے اسی لیے ایسا ہوتا ہے اچھا تو یہ وجہ ہے اس کی اگر تم تھوڑا اس تکھاؤ تو بہتر نہیں ہوگا ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن ہے یہ اتنا لازیز آپ نے بنایا یہ اس میں تو دیسی گھی ڈالا گیا ہے نا ہاں نا میں نے بنایا ہے بہت زائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں بہت اچھا زرہ زور سے بولو نہ تھا کہ بائے جانے بیٹھے والے لوگ بھی سننے اچھی طریقے سے کہ پسندہ ہے تمہیں آپ میری قزن کی بات کر رہی ہیں یہ بھی برا نہیں بناتی کھانا کیکس اور پیسٹریز بہت اچھی بناتی ہے لیکن اس کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے کسی چیز سے بہت زیادہ لازیز ہے گی زائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں وہ تو ہے آرے بھائی صرف ایک اوملیٹ ہی تو ہے نہیں واقعی یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے تم کھاؤ گی لیکن مت کھاؤ ختم ہو جائے یہ دونوں بچپن سے ہی ایسی رڑتی جھگڑتی رہتی ہے آرے جھگڑا بند کرو چلو کیفے دیکھتے ہیں ہاتھ شام کے لیے کوئی گام نہ پچھے چلو آن 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 آج ہم کو کیا ہے آج یاسمین کی رسم ہوگی ہاں تو آپ کیفے بھی کیوں گا رہے ہیں گھر پر کر لے بہت شکریہ مگر ہم زحمت نہیں دینا چاہتے آرے نہیں نہیں زحمت کیسی اس بات میں ہماری امی کا پتل پہل چائے کا ان کے لیے اچھا ہوگا اور وہ بہت نہیں ہوں گی آپ سے باتیں کرتی رہیں گی یہ سب واقعات کتنے عجیب ہیں نا مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گا کاش تمہیں بتا سکتی شیری کیا تم خاموش رہ سکتی ہو ہمیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا نا ہم بھول گئی تھی میں ہم چلو چل کر دیکھتے ہیں سارے انتظامات ہم چلتے ہیں چلو تم لوگ انجوائے کرو میں صرف آتش کو کول کرتا ہوں وہ دولہ ہے تو تمہیں اسے بلا نہیں چاہیے ہے نا ہاں ہاں جالی دولہن تھوڑے عجیب سے ہیں دونوں کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں لیکن کچھ گڑبر ہیں ان دونوں کے درمیان دو نمبر شادی شدہ ہیں آ آہ گوسپ مطلب کاش کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیتی اس کی روح ہے مجھ میں آپ نہیں جانتے خیر پیٹ بھڑ کے کھا لیا ہے میں نے صفائی کر لیجئے گا پہلے ناشتہ کر لیجئے اچھا خیر پھر ملتے ہیں صفائی کر لینا اوہ مجھے حکم دے کر گئی ہے یہ تو دیکھو تو ذرا یہ لڑکی میرے ہی گھر میں مجھو آرڈر دے کر چلی گئی اوف اس کو برا کیا لگایا خیر کھانے کی تعریف تو کر گئی نا اس کے سامنے محسن دیکھو یہ کیا ہے نمبر دو میں اس نمبر دو 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 کا کیا کروں گا میں یہ سوچ رہا ہوں اس کو ٹیم میں شامل کریں پھر ریس لگائیں گے اس کی بہت ہی بےہودہ سوال کیا ہے تم نے یہ بیتر کا دوسرا بچہ ہے ہا 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 چچچ چ nem چ چا پاقی میں ہم پچ گئے آخر ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے اب ہم امیر ہو جائیں گے ہم امیر ہو گئے موسن اب ہم اپنا کروبار کریں گے ہاں اب ہم کیا بنائیں گے بceksin لیکن یہ سب کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے ہوگا سوہیلا کا یہ سونا ہے نا اے تو فکر نہ کرو ہمیں نیا اور اچھا گھر ملے گا دیکھنا سنا ہے ریال اسٹیڈ ایجنٹ بہت اچھا ہے چو 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 سے چو 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 کریں گے ہمارے دیسی انڈے اب اور بڑھیں گے اسلام علیکم یاسمین یار میری کپڑے سیدھا کے گھر ہیں کیا میں تمہارا کچھ پہن سکتی ہوں فیلحال نہانے جا رہی ہوں میں ہاں ٹھیک ہے ہل ماری سے لے لو لیکن تمہیں اسٹری کرنا ہوگی کیا ہوا کچھ ہوگی ہے کیا نہیں تو تو میری بھی اسٹری کر دو کری رہی ہو نا تم بھی تو میری بھی کر دو مجھے زہمت مات دو پلیز تم خود کر سکتی ہو لیکن مجھے اسٹری کرنا نہیں آتی اسٹری کے بعد بھی لگتا ہے اسٹری نہیں ہوئے اوے کپڑے ہاں تو کروگی تو سیکھوگی نا اور یاد رکھو اسٹری بند نہیں کیے میں نے میں جا رہی ہوں ایسے بطار یہ جسے مجھے اسٹری کرنا نہیں آتی اتنی تو آتی ہی ہے کہ میں اپنے کپڑ اسٹری کر لوں ایسی بھی کیا بات اسٹری کرنے میں ایسی بھی کونسا کام ہے جو مجھے نہیں آتا اللہ اللہ بس ہاتھ میں چل جائے ہاں بولو جائے دا کیا ارے نہیں بھائی ایسا تو ہوتا رہتا ہے پر نشانی کی کوئی بات نہیں ہے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کافی بناو تمہارے لیے نہیں بیٹھو گی نہیں کیا کیا بات ہے کلریس کیا ہی ہے یہ وہ خط ہے جس کو پڑھتے ہوئے اس کے ہر جملے پر میں روئی دکھ ہوا بہت رنجیدہ ہوئی اور سوچتی رہی کہ یہ تم نے لکھا ہے لیکن خوش قسمتی سے دیر ہونے سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ تم نے نہیں لکھا تھا سوہیلا نے کہا کہ یاسمین آج کوئی بھی عام لباس نہیں پہنے گی اسے میرے پاس لاؤ میں اسے تیار کروں گی تم نے اسے شہزاد ہی بنا دیا ہے بلکل قسم سے کتنی ٹارنٹ ہی جھوم ہے آرے یار یہ کیا ہو رہا ہے ڈریس اور مٹھائی بغیرہ ہی سب کیا ہے کب ختم ہوگا جس لڑکے کو میں نے وائفن بنا کے پیش کیا وہ میری قزن کا شوہر نکلا چھت پہ آگ لگی ہے پیچھے دیکھو بھگو جلدی آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں